حکومتی منصوبہ اس وقت مکمل طور پر اُلٹ چکا ہے اور جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر کی سن لی گئی ہے اس وقت بازادہ طور پر چیخیں جو ہیں وہ اتنی ہی بلند ہو چکی ہیں جتنی جسٹس منصور علی شاہ کے چیف جسٹس بننے پر ہوتی لیکن اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان پر ایک اور وار کی تیاری تو کی جا رہی ہے جسٹس یایا فریدی کو دو بڑے جواب دینے ہیں اور جسٹس یایا فریدی جو ہیں انہیں حکومت لی اب سرپرائز دینا ہے جسٹس یایا فریدی کے چیف جسٹس بنتے ہی اٹھائے گئے اقدامات جو ہیں ان کے تناظر میں اور اس کے رد عمل میں دیے جائیں گے لیکن اس سب میں سسٹم کے لیے مشکلات ہیں کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی استیفوں کا شور ہے اور ایک سپریم کورٹ میں شہرائی دستور پر شہر اقتدار میں جو ایوان عدل ہے سب سے بڑی عمارت ہے پاکستان میں عدل کی سپریم کورٹ اس سپریم کورٹ سے بازابطہ طور پر استیفوں کے حوالے سے کچھ ایکسکلوزیو ڈیٹیلز ہیں ڈیٹیلز کی کنفرمیشن ان کے اپنے گھر کے بھیدی دے رہے ہیں اس حوالے سے بھی ڈیٹیلز جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنی ہیں اب اس سب میں انہوں نے جو وارداتیں کی وہ ساری کی ساری وارداتیں ان کے گلے پڑ گئیں لیکن جو دو ایڈ ہاک ججز قاضی پائیز عیسیٰ لایا تھا اب اس سب کے اندر مرچیں لگ چکی ہیں بہت سی چیزیں کلیر ہو چکی ہیں چودہ طبق روشن ہو چکی ہیں لیکن 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 ہر قدم جو عمران خان کے خلاف اٹھایا گیا تھا وہ واپس ان کے اپنے گلے بھی پڑ گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین حکومت کا فراد پر مبنی منصوبہ مکمل طور پر الٹ ہو چکا ہے جو جو اقدام انہوں نے عمران خان کی خلاف اٹھائے تھے اب یہ ان کے اپنے ہی گلے پڑ رہے ہیں حکومت کی اب راتوں کی نیندیں حرام ہو چکی ہیں جسٹس یا یا افریدی نے آتے ہی ان کے تمام فراد پر مبنی منصوبوں کو وار کے رکھ دیا ہے آئیں پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں پھر اس پر ہم تفصیل سے بات کرتے ہیں پاکستان طریقہ انصاف کے جو بھی معاملات چل رہے ہیں لیکن سپیسیفکلی یہ ولاغ جو ہے یہ سپریم کورٹ کے معاملات پر رکھنا چاہتا ہوں جسٹس منصوب علی شاہ نے پریکٹس ان پروسیجر کمیٹی فیر ایون فل پورٹ کا اجلاس اب اس سب میں جو حکومت کے کچھ ٹاؤنٹس ہیں انہیں لانچ کر دیا گیا ہے پہلے آپ کو پتا ہے کہ مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ جسٹس منصوب علی شاہ اور جسٹس منی بختر اخلاقی طور پر استیفہ دے دیں اور گھر چلے جائیں پریکٹس ان پروسیجر کمیٹی میں بھی ان کی جگہ نہیں بنتی سپریم جوڈیشل کانسل میں بھی ان کی جگہ نہیں بنتی اب اس وقت قاضی کے جو حمی صاحبی تھے اور جو کہیں اور سے جن کی دوریں لائی جا رہی ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی قانون میں تو لکھا ہوا ہے کہ چیف جسٹس کے بعد سینئر موسٹ چیف جسٹس سے پہلے والے سینئر موسٹ نہیں چیف جسٹس کے بعد والے سینئر موسٹ سینئر موسٹ جا جوں گے یعنی کہ جسٹس منصور علی شاہ سینئر ہو کے بھی سینئر نہیں ہوں گے مطلب یہ صرف اور صرف ایک باریک نکتہ اور پہلے یہ منتوں پہ آئے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب اخلاقیات کا تقاضی ہے خدا کا واسطہ استیفہ دے دیں تو ہم نے تو یہ سوچا ہوا تھا اب اس وقت جو یہ صحافی ہے وہ جسٹس جایا فریدی پہ انڈائریکٹ ہلکے پھلکی اٹیکس لانچ کرنا شروع ہو چکے ہیں جی پیانیاں یہ بنایا جا رہا ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ کے ساتھ بڑی دوستی ہے اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ ان کے ساتھ جایا فریدی صاحب دوستی کا پاس رکھتے ہیں یا پھر وہ اپنے آئین اور قانون کا پاس رکھتے ہیں اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ آملیڈی شروع کر دی گئی ہیں کیوں؟ کیونکہ جسٹس جایا فریدی قاضی فائدی صاحب کی باقیات نہیں ہے اچھا اب یہ بھی یہی چاہتے تھے کہ جسٹس جایا فریدی معذرت کر لیتے کہتے ہیں کہ میرا دوست میرا تعلق رہی ہے اور ویسے بھی میں اپنے سینئرز کو سپر سیڈ نہیں کروں گا اور میں نہیں بھئی چیف جسٹس منتا انہوں نے امین الدین خان کو بنا دینا تھا اتنے وارے نیارے ہو جانے تھے آپ نے قاضی کو بھول جانا تھا اب اس سب میں انہوں نے جو وارداتیں کی وہ ساری کی ساری وارداتیں ان کے گلے پڑ گئیں لیکن کل کا فل کورٹ اجلاس وہ تیر نشانے پر لگا چکا ہے کہ آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے جسٹس منصور علی شاہ صاحب ملک سے باہر تھے ویڈیو لنک کے ذریعے انہوں نے فل کورٹ اجلاس میں شرکت کر لی لیکن جو دو ایڈ ہاک ججز قاضی فائز عیسیٰ لائے تھا جو اس وقت ریٹائیمنٹ کے اپنی پینشن بھی لے رہے ہیں اور سپریم کورٹ کے جج کی تنخواہ بھی لے رہے ہیں ان ایڈ ہاک ججز کو فل کورٹ میٹنگ کا ایجنڈا بھی بھیجا گیا انوائٹڈ بھی غالباً تھے یا نہیں اس کے بعد اس اجلاس میں انہیں نہیں بلایا گیا وہ ٹی روم میں بیٹھے رہے ٹی روم میں وہ دو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے لگائے گئے ایڈ ہاک ججز بیٹھے رہے انہیں سپریم کورٹ کے معاملات کے اندر دخل اندازی نہیں کرنے دی گئی کہا گیا بھئی آپ کا جو کام ہے نا آپ کا کام ہے کیس نمٹانا تو سو بسم اللہ کیس نمٹاؤ جا کے بیٹھ کے اب اس سب کے اندر مرچیں لگ چکی ہیں بہت سی چیزیں کلیر ہو چکی ہیں چودہ طبق روشن ہو چکی ہیں اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ان دو ججز کو فل کورٹ میں نا بٹھا کر یہ میسج دے دیا ہے کہ جب بھی سپریم کورٹ کی فل کورٹ بیٹھے گی یہ دو بندے اس میں نہیں ہوں گے تو ان کے یہ جو قاضی دو بندے اپنے ایڈ کر آکے گئے ان کے ووٹ شوٹ بھی کوئی نہیں ہے یہ ریٹائرٹ جا جائیں گے ایڈ آک جا جائیں اب اس وقت حکومت کے جو نام نیاب ترجمان ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی سپریم کورٹ میں اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر بھی جو عمران خان کی سوچ اب وہ تو یہی الزام لگائیں گے نا ہم تو آئین پسند جج کہتے ہیں وہ کہتے ہیں جی عمران خان کے ساتھ نظریاتی اتحاد رکھنے والے جو جا جا نا سپریم کورٹ میں ان کی مجورٹی ہے پھر جی انہیں ایک اور مرچیں یہ لگ رہی ہیں کہ سپریم کورٹ میں مجورٹی ہے تو پھر بینچ نہ بنتے جیسے قاضی کو پسندارتی آرڈینس کا سارا دیا لیکن آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ جسٹس منصور علی شاہر جسٹس منی بختر پریکٹس ان پروسیجر کمیٹی میں ہیں اب اس سب کو کانٹر کرنے کے لیے حکومت دو کام کرنے جاری ہے میں آپ کو اسطیفوں کی بھی خبر دے دیتا ہوں لیکن اس وقت جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ آپ نے سمجھنی ہے اب حکومت کیا کرنے جاری ہے جی سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد میں اضافہ کا بل قومی سمبلی میں جمعہ کو پیش کیا جائے گا اس سے پہلے سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد میں اضافہ کا بل پرائیوٹ بھی پیش کیا گیا تھا لیکن اب حکومت اسے اون کرے گی اور خود پیش کرے گی پارلیمانی ذرائع کی مطابق سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد سپریم کورٹ چیف جسٹس سمیت تیس ججز پر مشتمل ہوگی جبکہ ججز کی تعداد بڑھانے کا بل حکومت کی جانب سے پیش کیا جائے گا نیجی کا روائی کے دن بریسٹر دانیال چودری پہلے ہی یہ بل پیش کر چکے ہیں لیکن اب یہ بل حکومت اسے اون کرے گی اور ذرائع کے مطابق بل کی منظوری کے لئے قومی سمبلی کا اجلاس اس میں جمعہ تک توسی کر دی گئی ہے جبکہ ترمیم شدہ شیڈیول کے مطابق آج اجلاس ختم ہو جانا تھا پریکٹس انڈ پروسیجر کمیٹی جو ہے اس میں بھی ترمیم پر مشاورت ہو رہی ہے پہلے پریکٹس انڈ پروسیجر کمیٹی بنائی گئی کہ تین سینئر موس جج ہوں گے پھر پریکٹس انڈ پروسیجر کمیٹی کاضی فائزی صاحب نے تریسر ٹے والی باردارٹ ڈالنی تھی پلور کروسنگ کی اجازت دینی تھی پھر جی اس میں صدارتی آرڈینس کے ذریعے کیا ترمیم ہوئی کہ جی ایک سینئر موس جج ایک چیف جسٹس اور تیسرا چیف جسٹس کی مرضی کا بندہ خاک جمہوریت اب انہوں دین خان صاحب آگئے منیب اختر صاحب آؤٹ ہو گئے یا یا فریدی صاحب نے آتے ساتھ انہیں آؤٹ کر دیا اور واپس جسٹس منیب اختر کو ڈال دیا اب اس سب کے اندر پریکٹس ان پروسیجر ایکٹ جو ہے اس میں ترمیم پر مشاورت جو ہے وہ اس وقت یہ بتایا جا رہا ہے کہ جی جاری ہے اور اس میں پانچ بندے ڈالنا چاہ رہے ہیں یہ ٹاپ فائیو تاکہ اس میں مکمل طور پہ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر جو ہیں ان کے ونگز جو ہیں انہیں کلپ کیا جا سکے اب یہ تو وہ سب کچھ ہے جو حکومت اپنی باخلاہت میں کر رہی ہے جو حکومت اپنی پریشانی میں کر رہی ہے اور جو حکومت کو اس وقت راتوں کی نیند حکومت کی حرام ہو چکی ہے حکومت کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کرنا کیا ہے جائیں تو ہم جائیں کہاں اور اس وقت ٹکریں ماریں ستائیسویں آئینی ترمیم کی بھی تیاریاں انہیں کرنی پڑ رہی ہے میں آپ کو بتا دوں یہ ستائیسویں نہیں یہ ستائیسویں آئینی ترمیم بھی کر لینا بننا ان کا کچھ نہیں ہے یہ آپ مجھ سے کہیں لکھوا کے رکھ لیں کیونکہ ان کا پچھلے تین سال میں بنا کے ہر قدم جو اٹھایا گیا آج کے دن تک عمران خان کے خلاف اٹھایا گیا اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے لیکن 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 ہر قدم جو عمران خان کے خلاف اٹھایا گیا تھا وہ واپس ان کے اپنے گلے بھی پڑا ہے تو یہ چیز آپ یاد رکھئے گا اب اس وقت میں آپ کو بتاؤں کہ ایک تو جسٹس منصور علی شاہ کی یہ سنی گئی ہے کہ زیر التباہ کیسز کو نمٹانے کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان نے جسٹس منصور علی شاہ کا کیس منجمنٹ پلان دوہزار تیس کا منصوبہ اپنانے کا فیصلہ کر لیا یہ ایک بہت ہی آپ کہہ لیں کہ بہترین سا سسٹم ہے ایک نظام بنا کے جسٹس منصور علی شاہ نے دوہزار تیس میں دیا تھا اور اسے ایڈاپٹ کیا جا رہا ہے یعنی سپریم کورٹ میں کیسز نمٹائے جائیں گے جسٹس منصور علی شاہ کے گیون پلان پر اللہ اللہ حق ہے نا کازی فائزیسہ صاحب نے اپنی طرف سے کہا کہ میں نہیں تھے پھر منصور بھی نہیں وہ فلان ڈھمکا ہر چیز الٹی ہو گئی اور وہی الٹی ہو گئی سب تدبیریں کچھ نہ دوا نے کام کیا تو اب کوئی ان کے لیے دوا نہیں ان کے لیے دعا بھی کام نہیں کرنی جو ان کا حال ہو چکا ہے لیکن یہاں پر میں آپ کو ایک اور یہ بتا دوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو کل ایڈھاک ججز کے ساتھ معاملہ ہوا ہے اس کے بعد دوسری سائٹ کے جو پرو کازی صاحبی تھے اور کازی کی صاحبتی باقیات جو ہیں نا جنہیں ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کیا نیا کبلہ ڈھونڈیں کیا چیزیں کریں لیکن یہاں پر امپورٹنٹ ترین ڈیویلپمنٹ یہ ہے ناظرین کرام جو سمجھنے والی ہے کہ ان لوگوں کی طرف سے یہ بات آ رہی ہے کہ جو موطرم جج سائبان کازی صاحب دے کے چلے گئے تھے ایڈ ہاک ججز ان کا ٹاٹا بائی بائی کا امکان یا سپریم کورٹ آف پاکستان سے استیفے اور یہ استیفے جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب کے دو استیفے چاہیے تھے نا اب یہ خود سوچ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو ہو گئی ہے جو ہمارے ساتھ ہو گئی ہے سانو بلا کے بار ٹی روم اچپاہی رکھیا ہم نے ٹی روم میں بٹھائی رکھیا آپ بلا کے تو اس وقت بہت پریشانی ہے بہت پرابلمز ہیں لیکن یہ ابھی تک کی وہ ڈیولپمنٹس ہیں جو آپ کے سامنے رکھنا ضروری تھی حکومت نے بھی دو بار پریکٹیسن پروسیڈر اور ججز کی تعداد بڑھانے والا اور اس میں ان کے اپنے بندے کہہ رہے ہیں کہ جب یہ ججز کی تعداد بڑھے گی نا تو پھر وہ جو ایک اجارہ داری سی ہے وہ کم اور یہ وہ ادھر ادھر یعنی ان کی نیت صاف ہے یہ صرف اور صرف اگلیہ کو فتح کرنا چاہتے ہیں ناظرین آپ نے مکمل ویڈیو دیکھی آپ نے دیکھا کہ حکومت ابھی تک فراد پر مبنی سسٹم کو ترضی دے رہی ہے اور سپریم کورٹ کے اندر اپنے وقلہ کی اپنے حمایتی وقلہ کی اکثریت کرنے کے لیے یہ مزید ججز کو اتعنات کر رہے ہیں اور خبریں آ رہی ہیں کہ یہ سپریم کورٹ میں آپ ججزوں کی تعداد تیس کرنے جا رہے ہیں لیکن ایک بات کا نفام ہے کہ آپ چاہئیے جو کچھ مرضی کر لیں ان کا منصوبہ مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے اور رسوائی ان کا مقدر بن چکی ہے کیونکہ جب سے یہ اقتدار میں آئے ہیں یہ صرف اور صرف اپنے کیسوں کو سلجانے میں لگے ہوئے ہیں ان کو عوام کی کچھ پرواہی رہیں ناظرین آپ اس بارے میں کیا کہیں گے آپ اپنی رائے سے میں ضرور اگاہ کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ